اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ شہر دہری دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں عزر حسین طیر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پورے جسم کے نظام مختلف قسم کی سسٹم پر چلتا ہے جیسے کہ عملت نفس آج ہم آپ کو عملت نفس کے مختلف مسائل کے بارے میدائی دینے کی کوشش کریں گے اور سب سے پہلے اب ہم ذکر کریں گے کہ خانسی کی اقسام کیا ہیں اور خانسی کا حربل علاج علاج بلگزہ اور پریزن کیا ہیں یاد رہے کہ کوئی بھی علاج تشخیص تسلی کر لینے کے بعد ہی آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ ہماری ویڈیو سنیں آپ ہمارے موالج سے آپ کسی بھی موالج سے رابطہ کریں اور اپنی تشخیص کر کے علاج کروائیں لیکن اس پلیٹ فارم سے چونکہ آپ کو ہم گریلو علاج بتاتے ہوتے ہیں تو گریلو علاج کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں جو کھانسی ہے وہ ہمارے پھپڑے اور پھپڑوں کے اندر جو ہوا کی نالی ہیں ان کے نظام درم برم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے بہر سے کوئی علرجی ہو سکتی ہے ڈسٹ ہو سکتی ہے اس وجہ سے کھانسی ہو سکتی ہے سائنو سائٹس پرابلم ہو سکتا ہے جو ہماری خوپڑی کے اندر کی اور چہرے کے اندر جو ہوا کی خلا والی جگہ ہیں وہاں پر سوزش ہو سکتی ہے وہاں پر بلغم بن سکتی ہے خوش کھانسی ہو سکتی ہے بلغمی کھانسی ہو سکتی ہے وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے آپ کو بیکٹیریک انفیکشن ہو سکتا ہے کھائے پیئے میں آپ نے بد پریزی کی ہے اوپر نیچے تو اسے بلغم پیدا ہو سکتی ہے بہت ساری وجوہات ہیں لیکن خانسی کو ہم عام طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوش کھانسی ہے یا بلغمی کھانسی ہے پروڈکٹیو ہے یا نام پروڈکٹیو ہے تو جو خوشک اور بلغمی کھانسی ہے اس کے لیے آپ کو ہم گریلی راج بتانے جا رہے ہیں یہ آپ نوٹ کرنے کہ اگر آپ کو بلغمی کھانسی ہے تو جو پرانے دوروں میں تو یہی دور میں یہی رائے کہ آپ دودھ سمجھیں پر پائیں اور مزید اس میں دیسی گھی کا اضافہ کر لیں اور پھر اس کی جو بھاپ ہے اس کا بپارہ لیں آپ اور اپنے اوپر کپڑا اوڑ لیں اور وہی کپڑا اوڑے اوڑے آپ سمیان لودھ پہ لکھا بھی لیں اور وہ جو بھاپ ہے وہ بھی آپ لیں تو انشاءاللہ آپ کی بلغمی کھانسی بہتر ہوگی اور آپ کو پسینہ آ جائے گا پسینے کے بعد جب آپ کو پسینہ خوش کھونا شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو بلغمی کھانسی بھی شروع ہو جائے گا اسی طریقے سے اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گلکان تیس گرام لیں اور روغن بادام آپ دس گرام لے لیں آدھر کلدودھ میں عبال کر اس کو پییں یہ کبز کے لیے بھی اچھا ہے اور بلغمی کھانسی کے لیے بھی اچھا ہے اور اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اور آپ کے پاس پھٹکڑی سفید ہے تو آپ پھٹکڑی سفید کو طوے پہ بریان کرنیں اور پھر بریان کے بعد جو اس کا صفوف بنے گا اس میں پیسی ہوئی دس گنا چینی علاقے رکھنے جب آپ کو کھانسی محسوس ہو بلغمی تو آپ کو یہ پھٹکڑی سفید اور چینی علاقے صفوف ہے یہ ایک کپ چائے سے ایک گرام دوہ آپ نے کھانے کے بعد کھا لینی ہے تو اس سے بھی بلغم کا اخراج ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کی بلغمی کھانسی جوہ اس کو فرق ہوگا اسی طریقے سے اگر آپ جو گنم کا آٹے کا چھان لیتے ہیں آپ اس کا کہوہ بنا لیں اور اگر آپ شگر کے مریض نہیں ہے تو اس میں آپ گھڑ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو بلغمی کھانسی میں فرق محسوس ہوگا اور اگر آپ کے بعد سرے بادام اور کوزہ مصری ہیں تو آپ دس حدد بادام لیں اور بیس گرام کوزہ مصری اس کو اکٹھا پیس لیں پھر اس میں تیس گرام آپ مکھن ڈال لیں تو آپ چمل کی مدد سے اس کو کھائیں اور اوپر سے آپ دودھ پی لیں تو انشاءاللہ بلغمی کھانسی آپ کی فوراں ٹھیک ہو جائے گی اس میں سے جو میں نے ابھی بتایا اگر آپ کو خوش کھانسی ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سات ملٹھی آپ سو گرام لیں اور کالی مرک پچاس گرام لے لیں اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو ویسے اس صفوف کے آپ کے افسول بھر لیں وہ سبت پہر شامعہ کھائیں اور اگر آپ شگر کے مریض نہیں ہیں تو سات ملٹھی اور کالی مرک کے جو صفوف ہے اس کو چنے سوری شہد کی مدد سے چنے برابر سے گولییں بنا لیں وہ اسعمال کرنے اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ مشکل لگے تو پھر آپ السی پچاس گرام لیں اور نشادر ٹھیکری آپ دس گرام لیں اس کو پیس لیں اور چار گرام یہ والا صفوف جو ہے وہ آپ جو شاندے سے اسعمال کریں تو خوش کھانسی انشاءاللہ فوراں ہی آرام آ جائے گا اس کے علاوہ آپ جو سواغہ ہے سفید سواغہ اس کو بریان کر سکتے ہیں اور اس میں تین گناہ شہد ملا کے وہ بھی آپ اسعمال کر سکتے ہیں چھٹکی چھٹکی اسے بھی آپ کی خانسی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی اس کے علاوہ کالی خانسی ہے جس میں آوازیں آتی ہیں تو اس صورت میں اس میں بھی یہی ہے کہ وہ جو کالی خانسی ہے اس میں آپ نے آپ کو بلگم پنسی ہوئی ہے یہ خوش کیا وہ آپ نوٹ کریں اور آپ ادرک کے قیفہ جو ہے وہ پیئیں اور اس میں شہد ڈالیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو کالی خانسی بھی بھی آرام آ جائے گا لیکن یہ تو تھے آپ کے لئے آسان گریلو علاج لیکن جب بھی آپ نے خانسی کے علاج کرنا شروع کرنا تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے انفیکشن ہے یہ کھائے پیئے سے بلگمی اور عارضی طور پر تو یہ ہم آپ کو گریلو علاج بتا رہے ہیں لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک خانسی دمہ دمہ قلبی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور وہ خوش کانسی ہوتی ہے دمہ قلبی دراصل دمہ تو نہیں ہوتا اسو خوش دمہ بھی ہوتے ہیں وہ آپ کے جو لیفٹ آرڈ کی دس فنکشننگ کی وجہ سے ہوتا ہے آپ کا دل کا مسائل ہوتا ہے طب کہتی ہے کہ دل کا سائز بڑھ جائے تب بھی ایسا ہو جاتا ہے دل صحیح کام نہ کر رہو پمپنگ صحیح نہ کر رہو تب بھی سانس پھولتا ہے تو اس لیے یہ تشخیص بہت ضروری ہے لیکن ہم آپ کو کالی سوری آپ کو بلگوی کھانسی اور خوش کھانسی اور کالی کھانس کے ٹوٹکے بتا دیں آپ خود بھی سنیں خود بھی یہ سفو چھوٹے موٹے چیزیں بنا کر گھر کے جنفر میں سے کی کار لکھنے اور یہ ویڈیو دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ کوئی اور بھی اسے مستفید ہو سکے بہت شکریہ